اسلام علیکم میبرز کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت زبردہ سوفٹ میک اپ لکچے وہ شیئر کرنے والی ہوں ایسی آئیس پر جو کہ بہت زیادہ پفی ہوتی ہیں اور آپ ان کے اوپر بہت زیادہ لک میں آئی لائنر نہیں لگا سکتے اس کے علاوہ آپ کوئی ڈاک میک اپ نہیں کر سکتے ایسی آئیس پر تو آج ہمیں ایسی فیس پر جو میک اپ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے بیس مینجر ہے وہ بنا لی ہے گبرینی فانڈیشن کے ساتھ اس کے ساتھ گبرینی کا ہی پرائمر یوز کیا ہے فیس کو پرائم کرنے کے لیے اس کے بعد میرے لیا ہے مسارد مصبا کا آئی برو پیلٹ اس کے ساتھ اپنی آئی بروز کو فلپ کروں گی اور اچھے سے اس کو شیپ دے دوں گی اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی فانڈیشن لے لینی ہے ٹھیک ہے تھوڑی اپنے سکن ٹون سے تھوڑا لائٹ مطلب ون ٹون لائٹ آپ نے فانڈیشن لے لینی ہے کوئی ہائی کبریج والی یا پھر آپ کنسیلر ہی اس کے ساتھ آپ نے اپنی آئی بروز کو نیٹ کرنا ہے اپنے آئی لیڈ کے اوپر جو ہے وہ کلر اچھے سے پلائے کرنا ہے بیس بنانی ہے تاکہ آپ کا جو آئی کا اپر پارٹ ہے یہ بھی آپ کی بیس کے ساتھ جو ہے وہ لائک بیننس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو بیوٹی بلینڈر کی مددر سے اچھی طرح ٹیپ ٹیپ کر کے بلینڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کسی بھی فیس پاوڈر کی مددر سے اچھے سے فکس کر دینا ہے بیس کو فکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اگر آپ بیس کو فکس نہیں کرو گے تو آپ جو بھی کلر لگاؤ گے وہ جہاں پر برش رکھو گے وہیں پر چپک جائے گا بلینڈ نہیں ہوگا اور بلینڈنگ کے بغیر میک اپ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا اور یہ بات آپ لوگ اچھے سے جانتے ہو اس کے بعد میں نے لیا ہے جی برو کارا اور فیم کا ہی برو کارا ہے اس کے ساتھ اپنے آئی برو کو فکس کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کوئی بھی کلر کریکٹر لینا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہو لیکن آپ نے اورنج کلر لینا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اورنج کلر ہی لگے یہ آپ جب کلر ویل پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کس کلر کے ساتھ کلر کریکٹر کس کے اکورڈنگ آپ نے یوز کرنا ہے اس کے بعد میں نے گبرینی کی ایشٹری میٹ فانڈیشن لی ہے اور اس کے ساتھ میں پورے فیس پر اچھے سے ٹیپ ٹیپ کر کے بیس جو ہے وہ اپلائے کر دوں گی تاکہ ہماری جو بیس ہے وہ اچھے سے فکس ہو جائے وارٹر پروف رہے اور سویٹنگ سے بھی بیس جو ہے وہ خراب نہ ہو اس کے بعد گبرینی کا ہی پروفیشنل پاورڈر لیا ہے اس کے ساتھ اپنے بیس کو اچھے سے ہی بڑے بریسیز والے بریش کی مدد سے فکس کر دوں گی آپ اس کے ساتھ سپنچ بھی اس کو سکتے ہیں اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کس میں ایزی ہو ٹھیک ہے اور سپولی کی مدد سے ایبرو اس کو نیٹ کر لیں گے تاکہ اگر کہیں کوئی بیس لگی ہے تو وہ صاف ہو جائے اس کے بعد میں نے کیا لیا ہے اس کے بعد میں نے لیا ہے کہ برینی کی سلور لکویڈ آئی شیڈو اس کے ساتھ میں اپنے لیک اپنا جو برو برن ایریہ اس کو فلپ کر رہی ہوں تاکہ ہمارا جو ہائی لائٹر ہے وہ زیادہ پرومیننٹ نظر آئے اسی آئی شیڈو میں میں نے اب لیا ہے گولڈن کلر اس کو میں اپنے آئی لیڈ کے اوپر پورے آئی لیڈ کے اوپر اچھے سے اپلائے کر دوں گی اس کے اوپر میں نے ایک پاورڈر کلر بھی اپلائے کر دیا ہے گولڈن میں تاکہ یہ تھوڑا زیادہ پگمنٹی نظر آئے اس کے بعد کورنر روہ کر رہی ہوں کنٹور کلر کی مدد سے اس کے ساتھ آپ پنک کلر بھی یوز کر سکتے ہو آپ اس کے ساتھ براؤن کلر یوز کر سکتے ہو پیچ کلر یوز کر سکتے ہو جو بھی کلر آپ کو پسند ہے وہ کلر یوز کر سکتے ہو اپنے کلر اپنے ڈریس کے کلر کے کورڈنگ اور اپنی چوئس کے کورڈنگ ٹھیک ہے اچھے اس کو کورنر کو بلینڈ آٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ اپنے ٹیر ڈوٹ کو بھی جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے اپنے آئی برو سوری برو بون ایریا کو بھی آپ اس کو مزید تھوڑا زیادہ انہینس کر سکتے ہو ٹھیک ہے تاکہ آپ کا جو ہائی لائٹر ہے وہ لائک نظر آئے ویڈیوز میں بہت اچھا لگے ریل میں بھی بہت اچھا لگے اس کے بعد آپ نے اپنی نوز کو کنٹور کرنا ہے اپنے چیکس کو کنٹور کرنا ہے اور آج میں جو لائنر ہے وہ بلو کلر کا لگایا ہے ونگ ڈائلائنر لک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کی آئیس بہت زیادہ پوفی ہیں تو بلیک لائنر سوٹ نہیں کرنا تھا ان کو اور ہم بہت زیادہ لائنر ان کو لگا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آئیس بہت زیادہ پوفی ہیں تو آج ہم نے تھوڑا ڈیفرنٹ لائنر لک جو ہے وہ ان کو اچیف کیا ہے بلو کلر میں اس کے بعد میں نے گبرینی کا ہی لپ گلوز لیا ہے اورنج کلر ہے یہ لپ گلوز کا اور اس کو میں اپنے موڈل کے جو لپس ہیں ان پر فیل اپ کر دوں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لپس بہت زیادہ ڈرائے ہیں تو آپ اپنے لپس پر پہلے لپ بام لگا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لپسٹک لگائیں گے میک اپ کروایا ہے تو آپ ان کے خوشی تو ان کے چہرے سے ہی دیکھ سکتے ہیں تو بہت خوش تھی ہے میک اپ کروانے کے بعد اب آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ یہ کیسی لگ رہی ہیں میک اپ ان پر کتنا سوٹ کر رہا ہے اور انسٹرگرام پر مجھے فالو کرنے اس کے ساتھ ہیں مجھے اجازت دیں اللہ ہوئے